السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرنس آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ریسٹوریشن پیریئیڈ آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے میں بھی ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن فرنس آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کافی زیادہ نالج ملنے والا ہے ریسٹوریشن ایج کے بارے میں ریسٹوریشن پیریئیڈ کے بارے میں فرنس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ہر نئی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک ٹائم لی پہنچتی رہے تو فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ریسٹوریشن کا جو ٹائم سپین رہا وہ سکسٹین سکسٹی سے لے کے سیمٹین ہنڈرڈ تک رہا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس ٹائم پیریڈ کو ہم ریسٹوریشن کا پیریڈ کہتے ہیں فرنس اس ٹائم پیریڈ کو ریسٹوریشن کا ٹائم پیریڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں منارکی جو تھی وہ ریسٹور ہوئی تھی کنگ شپ جو تھی وہ ریسٹور ہوئی تھی اس کے علاوہ فرنس پیوریٹن ایج میں جو بھی چیزیں بین ہوئی تھی ان کو اوپن کر دیا گیا تھا کینگڈم جو تھی وہ رسٹور ہوئی تھی تھی ایٹر رسٹور ہو گئی تھی فریڈم آئی تھی اب یوں کہلیں کہ پیوریٹن ایج میں کرونویل نے جو بھی بربندگا لگائی تھی جو بھی چیزیں بین کر دی تھی ان تمام چیزوں کو اوپن کر دیا گیا تھا اس ٹائم پیریڈ میں اس کے علاوہ اس ٹائم پیریڈ کو ہم ایج آف ڈرائیڈن بھی کہتے ہیں کیونکہ جو جان رائیڈن ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے موسٹ ریپریزنٹیٹیو اور موسٹ ڈومینیٹ جو ہیں وہ فگر ہیں اور انہوں نے اس ٹائم پیریڈ میں کافی زیادہ ورکس لکھے اور کافی زیادہ کونٹریبیوشن کیا ریسٹوریشن پیریڈ کے لٹریچر میں تو فرنس اب ہم ریسٹوریشن پیریڈ کے ہسٹوریکل بیک گرونڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں فرنس ریسٹوریشن سے پہلے کیا ہوا فرنس ریسٹوریشن سے پہلے پیوریٹن ایج جو تھی وہ ایج تھی پیوریٹن ایج تھی جو اولیور کرونویل ہیں ان کا رول تھا اور ان کے رول میں فرنس جو ریلیجن تھا وہ بہت زیادہ عام تھا ریلیجن بہت زیادہ اس ٹائم پیریڈ میں تھا اور کافی مذہبی ایج تھی پیوریٹن ایج اور اس میں مذہب پہ زیادہ فوکس تھا تمام قسم کے جو آزادی تھی تمام قسم کے جو انجوائیمنٹ کے ذریعے تھے انٹرٹینمنٹ کے ذرائع تھے وہ تمام بند کر دئیے گئے ٹھیک ہے اور ریلیجن جو ہے یہی لوگوں کے لئے سب کچھ تھا کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں جو پیوریٹن تھے انہوں نے زبردستی لوگوں پہ اپنے جو اصول تھے اپنے جو ایک قسم کے ان کے رولز تھے ان کو زبردستی ان پہ تھوپنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے لوگوں پہ زبردستی شروع کر دی تھی کہ وہ صرف بائبل کو پڑھیں ٹھیک ہے بائبل ہی ڈومینٹ تھی اس ٹائم میں انہوں نے صرف بائبل کو ہی فوقیت دی باقی جو وائن شاپس تھی ٹھیائٹر تھے وہ تمام چیزیں بند کر دی گئیں ٹھیک ہے اور ان لوگوں نے فرنڈز پیوریٹن ایج کے جو لوگ تھے یعنی کہ جو پیوریٹنز تھے انہوں نے لوگوں کو کافی زیادہ پرشان کر رکھا تھا تو فرنڈز کیونکہ اس ٹائم پیوریٹن میں کوئی کنگ نہیں تھا تو جو پاور تھی وہ پیوریٹنز کے پاس تھی ٹھیک ہے تو ان کا جو ایک لیڈر تھا پیوریٹنز کا وہ تھا اولیور کرونویل ٹھیک ہے تو فرنڈز اولیور کرونویل جو تھا اس نے تمام قسم کی جو ایکٹیوٹیز تھیں ان کو بین کر رکھا تھا اور بائبل جو ہے اسی پہ اس کا فوکس تھا اور بائبل موسٹ امپورٹن تھا اس ٹائم پیوریڈ میں کہ لوگ صرف بائبل کو پڑھیں اسی کے بارے میں بات کریں مذہب کے بارے میں بات کریں صرف اور اس کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائے تھے وہ تمام ذرائے بین تھے نیکس جو ہمارے پاس ایک فیچر ہے یا آپ پوائنٹ کہہ لیں ڈراما اینڈ تھیئٹر ورڈ بین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اولیور کرونویل جو تھا اس نے تھیئٹر کو بھی بین کر دیا تھا اور ڈراما کو بھی ٹھیک ہے سکسٹین فورٹی ٹو میں یہ بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ڈراما اور تھیئٹر کو بند کر دیا گیا تھا تو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی نہیں تھی جس سے لوگ جو ہیں وہ انٹرٹین ہو سکے اس کے علاوہ انٹر ایگنم پیریڈ جب کنگ چاوز ون کو بھی ہیڈ کر دیا گیا اور جو اس کا بیٹا تھا وہ بھی وہاں سے ایکزائل میں چلا گیا تو اس ٹائم پیریڈ میں انگلینڈ کے اندر کوئی بھی کنگ موجود نہیں تھا تو فرنس انٹر ایگنم پیریڈ اسی ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں ایک رولنگ کنگ کو تقس سے ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر اسے مار دیا جاتا ہے یا پھر تھرون سے اتار دیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے رولنگ کے دورنگ ٹھیک ہے تو فرنس یہ تھا ہے ٹائم انٹر ایگنم پیریڈ کا اس ٹائم پیریڈ میں کوئی king نہیں تھا کوئی coin یا پھر کوئی prince وغیرہ نہیں تھا تو یہ ٹائم پیریڈ رہا پیوریٹنز کا پاور کن کے پاس چلے گی جب کنگ نہیں تھا کوئنز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا تو جو پاور تھی وہ پیوریٹنز کے پاس چلے گی تو فرنڈز یوں پیوریٹنز نے کیا کیا کہ وہاں پر اپنا رول جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا اپنے رولز کو لوگوں پر آئید کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو ان پر سختی کرنا شروع کر دی ان کو ٹیز کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ وجوہات تھیں فرنڈز جس کے وجہ سے لوگ جو تھے وہ کافی زیادہ پرشان تھے ٹھیک ہے اور فرنڈز پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہ جو کرونویل تھا یا پھر جتنے بھی پیوریٹنز تھے وہ لوگوں کو کافی زیادہ تنگ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا تو فرنڈز انہوں نے چارس ٹو کے بارے میں بات کی مینز وہ چارس ٹو کے پاس گئے اور وہ جو ہے انہیں کہا کہ وہ انگلنڈ آئیں اور ان کی کرتے ہیں پیوریٹنز پر جس اٹیک میں وہ جیت جاتے ہیں اور فرنڈز اس ہی کے ساتھ ہی جو ہے چارس ٹو جو ہیں وہ جب کنگڈم یعنی کہ کنگ سیلیکٹ کیا گیا تو انہوں نے جو جتنے بھی پیوریٹنز تھے ان کو معاف کر دیا لیکن ان کے لئے کچھ رولز بنائی انہوں نے ایک ایسا لاہ جو تھا وہ بنایا جس کو ان امنیسٹی لاہ بولتے ہیں سکسٹین سکسٹی کے اندر جس میں انہوں نے تمام جو پیوریٹنز تھے ان کو معاف کر دیا تو فرنڈز اسی کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوتی ہے ریسٹوریشن ایج تو جب کنگ شپ سٹارٹ ہوئی تو کنگ شپ ریسٹور ہوئی تو پھر چارس ٹو کو کنگ بنایا گیا اور اسی کے ساتھ ہی ریسٹوریشن پیریٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے فرنڈز اور جو ہے کنگ شپ جو ہے وہ منارکی جو ہے واپس آ جاتی ہے تو فرنڈز یہ جو تھا اسٹوریکل بیک گراؤنڈ امید کرتے ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو فرنڈز اب ہوں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں فرنڈز اب یہ کوسچن رائز ہوتا ہے کہ کنگ چارس ٹو جو تھا یہ کون تھا فرنڈز منارکی ریسٹور ہوئی اور کنگ چارس ٹو جو تھا وہ کنگ بن گیا انگلنڈ کا اس نے دوبارہ سے تمام چیزیں اوپن کر دی فرنڈز جو چارس ٹو تھا وہ کون تھا فرنڈز اگر آپ لوگوں نے میری پریویس ویڈیو کو دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کنگ جیمز ون کے بارے میں بات کی تھی فرنڈز کنگ جیمز ون جنہوں نے سکسٹین زیرو تھری سے لے کے سکسٹین ٹوئنٹی فائیو تک رول کیا تھا ٹھیک ہے سوری سکسٹین ٹوئنٹی فائیو تک رول کیا تھا اور اس کے بعد ان کے بیٹے چارس ون جو تھے وہ تھرون پہ آئے سکسٹین ٹوئنٹی فائیو سے لے کے سکسٹین فورٹی نائن تک انہوں نے رول کیا یعنی کہ چارس ون نے جیمز ون کے جو بیٹے تھے انہوں نے سکسٹین ٹوئنٹی فائیو سے لے کے سکسٹین فورٹی نائن تک رول کیا تو فرنڈز جب چارس ون کو بھی ہیڈ کر دیا گیا یعنی کہ مار دیا گیا ان کو وہاں سے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو فرنڈز اس کے بعد ان کے بیٹے چارس ٹو کو جو ہے کنگ بنا دیا گیا انگلینڈ کا چارس دی ٹو کو انگلینڈ کا کنگ بنا دیا گیا اور فرنس یہی ہے چارس ٹو اور فرنس انہوں نے اپنی لائف جو ہے زیادہ تر وہاں پہ فرانس میں گزاری کیونکہ یہ ایکزائل میں تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو فرنس انہوں نے اپنی جو لائف تھی وہ زیادہ تر فرانس میں گزاری اور فرنس یہ وہاں کے کلچر سے کافی زیادہ امپریس ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور یہ وہاں کے لٹریچر کو کافی زیادہ پسند کرتے تھے اور فرنس کینگ چارس ٹو چاہتے تھے کہ جو فرنچ کلچر ہے وہ یہاں پہ لکھا جائے یعنی کہ اسی کو جو وہ چیزیں پسند کرتے تھے جدر انہوں نے وقت گزارا یہ تمام چیزیں یہاں پہ وہی لکھی جائیں ٹھیک ہے چاہتے تھے کہ ان کے تھارٹس کو ان کے جو ہے نا سٹائل کو اپنایا جائے فرنس یہاں کا جو بھی سٹائل تھا رائٹنگز تھی تھارٹس تھی سب کو انہوں نے رینانس کر دیا اور وہ چاہتے تھے کہ شیخ سپیر یا علیزبتل موڈلز کو فالو کرنے کے بجائے فرنچ رائٹرز کو امیٹیٹ کرو سپیشلی ان کی وائسز کو فرنس انہوں نے جتنے بھی رائٹرز تھے ان کو پرمیشن دی کہ وہ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں لکھیں لیکن ان کو بولا کہ وہ فرنچ کو کوپی کریں اور خاص کر ان کی جو وائسز ہیں انہی کو کوپی کرو اپنی رائٹنگ میں اس کے علاوہ فرنس جب چاسٹو آئے جب یہ بادشاہ بنے انگلینڈ کے تو وہاں پہ فرنس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا منارکی ریسٹور ہوئی تو جتنی بھی ریسٹرینٹس تھی جو بھی ڈسپلن تھا سب ہٹا دیئے گئے لوگ جو تھے ان میں ایک آزادی آئی فریڈم آئی چاسٹو جیسا کہ انہوں نے فرانس میں ایک گے لائف گزاری ہوئی تھی تو فرنس یہ چاہتے تھے کہ وہاں کا لیٹریچر جو ہے یہاں پہ بھی آئے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رائٹرز جو ہیں یہ تمام چیزیں ایلیزابتھن ایج یا فی شیکسپیرین ایج کو چھوڑ کے فرنس جو ہے ان کو ہی کوپی کریں تو فرنس چاسٹو جو ہیں انہوں نے کتنے سال حکومت کی یہ سکسٹین ایٹی فائیو تک پاور میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے بھائی جو ہیں جیمز ٹو وہ پاور میں آ جاتے ہیں جیمز ٹو جو پاور میں آتے ہیں تو فرنس جیمز ٹو جو ہوتے ہیں وہ کیتھلک ہوتے ہیں باریلی جن وہ کیتھلک ہوتے ہیں اور وہاں پر جو زیادہ لوگ ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہیں اور فرنس جو جیمز ٹو تھے یہ جو کیتھلک لوگ یہ تو کیتھلک تھے باریلی جن لیکن یہ ان لوگوں کو جو کہ پروٹیسٹنٹ تھے ان کو ٹیز کرتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہواکہ جو پروٹیسٹنٹ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو کیتھولیک ہے وہ تھرون پہ رہے ٹھیک ہے تو فرنس انہوں نے ایک مووریوشن چلائی ایک ریولوشن چلائی جس کو ہم گلوریوس ریولوشن کہتے ہیں سکسٹین ایٹی ایٹ میں ٹھیک ہے سکسٹین ایٹی ایٹ میں انہوں бой demonstrationsaver چلائی گلوریوس ریولوشن ہوتی ہے انگلینڈ کی اندر جسی ہم بلیڈ لیس ریولوشن بھی کہتے ہیں بلڈلیس ریولوشن بھی کہتے ہیں اس کو بلڈلیس ریولوشن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں کوئی بھی خون خرابہ نہیں ہوا تھا تو فرنڈز اسی طرح جو کنگ جیمز ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو فرنڈز جب کنگ جیمز ٹو جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں ویلیم تھری آف فرانس ویلیم ویلیم دہ تھری آف فرانس فرنڈز یہ رولنگ کرتے ہیں انگلینڈ پہ اپنی ڈیتھ تک یعنی کہ تل ڈیتھ یہ رول کرتے ہیں وہاں پہ یعنی کہ سیونٹین ہنڈر تک سیونٹین ہنڈر تک پھر جو کنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویلیم تھری ٹھیک ہے تو فرنڈز نیکسٹ اب ہم کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں ریسٹوریشن پیریڈ کی ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو فرنڈز اب ہم کچھ میجر کریکٹرسٹکس آف ریسٹوریشن پیریڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے کومیڈی آف مینرز فرنڈز کومیڈی آف مینرز جو ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ موسٹ فیمس یونرہ ہے اس ٹائم پیریڈ کا فرنڈز جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی اس ٹائم پیریڈ کا لیٹریچر جو تھا وہ بھی ٹوٹلی فرنچ تھا فرنچ انفلیونس تھا اس پہ کیونکہ چارس ٹو جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جیسے جس طرح کی لائف جس طرح کا لیٹریچر اس نے وہاں پہ گزارا پڑھا اسی طرح کے تمام جو لیٹریچر ہے وہ بھی اس ٹائم پہ اسی انفلیونس کا ہو یعنی کہ فرنچ انفلیونس کا ہو تو فرنڈز اس ٹائم پیریڈ کا جو لیٹریچر تھا وہ بھی ولگر ٹائپ تھا یہ جو کومیڈیز تھیم ان میں بھی کچھ ایسا جو کونٹینٹ جو تھا وہ اچھا کونٹینٹ موجود نہیں تھا یعنی کہ ولگیرٹی جو تھی وہ بہت زیادہ عام تھی کیونکہ فرنڈز کافی آزادی جو تھی وہ نئی تھی لوگ بین تھے کافی زیادہ باؤنڈریز تھی لوگوں کو وہ آسانی سے لکھ نہیں پاتے تھے تو فرنڈز چارس ٹو جو ہیں انہوں نے لوگوں کو فریڈم دی کہ وہ جس طرح کا کونٹینٹ چاہیں لکھیں انہیں مکمل آزادی ہے کہ وہ جیسا چاہیں لکھیں تو فرنڈز کیا کرتے تھے رائٹرز اس ٹائم پیریڈ میں کومیڈی آف مینرز کو لکھتے تھے اس میں وہ لوگوں کا مزاق اڑاتے تھے ٹھیک ہے تو فرنڈز اسی طرح ان آردرز کے جو پلوٹس ہوتے تھے ان کے ورکس کے جو پلوٹس ہوتے تھے ان میں انفیتفل وائیوز کے بارے میں بات ہوتی تھی انفیتفل ہزبنڈز کے بارے میں بات ہوتی تھی لورز کے بارے میں بات ہوتی تھی والگیریٹی جو تھی وہ عام تھی تو لوگ بہت زیادہ والگیریٹی پہ لکھ رہے تھے ٹھیک ہے تو فرنڈز ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے ریسٹوریشن میں انہوں نے انجوائے کرنے کے لیے اپنے پلیس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ پلیس کے طرح انہوں نے انجوائے کیا کافی زیادہ اس کے بعد فرنڈز اگر ہم کومیڈی آف مینر کی اگزیمپل دیکھیں انگریس ٹیٹیچر کے اندر تو ویلیم ویچرلے کا جو ورک ہے دا کنٹری وائف یہ مارے پاس ایک گریٹ اگزیمپل ہے کومیڈی آف مینر کی دا کنٹری وائف ٹھیک ہے دا کنٹری وائف یہ گریٹ اگزیمپل ہے اور یہ ورک لکھا ہے ویلیم ویچرلے ٹھیک ہے نیکسٹ مارے پاس جو کریکٹرستک آتی ہے وہ ہے سٹائر سٹائر جو ہے یہ بہت زیادہ لکھا جاتا تھا اس ٹائم فیریڈ میں ٹھیک ہے سٹائر مینز دوسروں کے چھوٹے چھوٹے فلاس کو دوسروں کی چھوٹے چھوٹی مسٹیکس کو اگزیجیریٹ کر کے ان کا مزاق اڑایا جاتا تھا فرنس ریسٹوریشن کے رائٹر جو تھے انہوں نے سٹائر کو ایز ای جانرہ یوز کیا انہوں نے اس کو ایز ای جانرہ ڈیویلپ کیا فرنس یہ جو لوگ تھے یہ یعنی کہ یہ جو آثر تھے یہ لوگوں کی لائف ان کے مذہب کو فگر اوٹ کرتے تھے ٹھیک ہے لوگوں کا مزاق اڑاتے تھے اور ان کے بارے میں جو ہے ان کی جو بھی مسٹیکس ہوتی تھی ان کو اگزیجیریٹ کر کے بیان کرتے تھے ہم فرم جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس ٹائم پیریڈ کے آدھرز تھے وہ ماسٹرز تھے اس آرٹ میں کہ وہ کس طرح سٹائر کو یوز کریں کس طرح لوگوں کی فلش کو جو ہے ان کا مزاق اڑائیں اس طرح شو ہوتا ہے کہ کس طرح جو اس ٹائم پیریڈ کے آدھرز تھے وہ لوگوں کی چھوٹ چھوٹی مسٹیکس کو لے کے فگر اوٹ کر کے ان کا مزاق اڑاتے تھے ٹھیک ہے اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ وہ اس آرٹ میں ماسٹرز تھے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی گریٹ اگزیمپل دیکھیں انگلی سٹیٹیچے کے اندر تو ہمارے پاس جو ایک ورک ہے میک فلیکنو میک فلیکنو جو ہے یہ گریٹسٹ اگزیمپل ہے کلاسیکل سٹائر کی نیکسٹ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ہیرو اک کپلٹ موسٹ امپورڈنٹ یہ جو کریکٹرسٹک ہے اس ٹائم پیریڈ کی وہ ہے ہیرو اک کپلٹ ہیرو اک کپلٹ کیا ہوتا ہے ٹو لائنز آف ورس ٹھیک ہے ٹو لائنز آف ورس جو ہوتی ہے اس کو ہم ہیرو اک کپلٹ تک اس کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا گیا لیکن جان ڈرائیڈن جو ہیں انہوں نے اس کو انٹرڈیوز کروایا اور انہوں نے اپنی رائٹنگز میں اس کو بہت زیادہ یوز کیا اس کے علاوہ اس ٹائم کے رائٹرز نے ہیرو اک کپلٹ کو اتنا زیادہ یوز کیا کہ ان کی رائٹنگ بورنگ لگنے لگی جان ڈرائیڈن کے بعد آتے ہیں ایلیکزنڈر پوک جنہوں نے ہیرو اکپلٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا اور ان کا گریٹ ورک ہے ریپ آف تر لاک تو فرنس نیکسٹ کریکٹریسٹک آتی ہے سوشل لائف فرنس سوشل لائف مینز کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ نیچر میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے فیلوسفیز میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے بلکہ کیا ہے کہ ان کا جو بیہیوئر تھا وہ بھی سوشل تھا اور سوشل مینرز میں وہ لوگ دلچسپی رکھتے تھے ٹھیک ہے فرنس یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ سوشل لائف سے اپسیسٹ تھے ان کو اپنی کرنٹ جو سیچویشن تھی کرنٹ سوسائیٹی جو تھی اسی میں وہ رہتے تھے اور اسی کے بارے میں بات کرتے تھے تو فرنس یہی جو تھے کرنٹ لائف کرنٹ سوشل ورکس اور سوشل جو ہے بیہیوئیر اور سوشل بینرز یہ ان کے تھیمز ہوتے تھے ان کی رائٹنگ میں فرنس اگر ہم سوشل لائف کی ایک زیب دیکھیں تو ہمارے پاس ویلیم کانگریو کا ورک آتا ہے لوف فور لوف ٹھیک ہے لوف فور لوف جو ہے یہ ایک گریٹ اگزیمپل ہے سوشل لائف کی اس کے بعد اگر ہم ایک ورک دیکھیں وہ بھی ویلیم کانگریو نے ہی لکھا ہے The Way of the World The Way of the World ٹھیک ہے آپ کو یہ نام یاد رکھنے ہیں The Way of the World یہ دونوں وارکس جو ہیں سوشل لائف کو شو کرتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کی اس کے بعد ہمارے پاس کریٹالیسٹک آتی ہے پولیٹکس پولیٹکس جو ہے جو منارکی ہے اس کی وجہ سے ہی تو یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ ریسٹوریشن ریٹیچر ایک پولیٹیکل ایونٹ سے ہی شروع ہوتا ہے جیسا کہ ریسٹوریشن آف منارکی ہوئی لہذا اسی کی وجہ سے جو لوگوں کے تھیم تھے وہ بھی پولیٹیکل ہوتے تھے جیسا کہ ان کے تھیم ہوتے تھے کہ گورنمنٹ کون سی بیسٹ ہے کون سی منارک بیسٹ ہے کون سا کنگ جو ہے یا پھر کون سی جو حکومت ہے وہ کون سا رول پلے کرتی ہے تو فرنس اسی ٹائپ کے پولیٹکس جو تھے وہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی تھا اور وہ اسی کو اپنی رائٹنگ میں ایزا تھیم لکھتے تھے اور فرنس اسی کے بارے میں بات کرتے تھے تو فرنس جو پولیٹکس ہے یہ بھی ایک گریٹ کریکٹرسٹک ہے اس ٹائم پیڈر کی نیکسٹ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے فرنچ لیٹریچر فرنس جیسا کہ پہلے بات ہم نے کی کہ جو چارس ٹو کنگ تھا وہ اگزائل میں فرنس میں رہا اس نے فرنس میں کافی وقت گزارا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ فرنس کے کلچر کو پسند کرتا تھا وہاں کے لیٹریچر کو پسند کرتا تھا اس کے علاوہ فرنس نہ صرف وہ لیٹریچر کو پسند کرتا تھا بلکہ وہ اپیرنٹ لی بھی خود کو بھی اس نے اپنے جو اپیرنس تھی جیسا کہ وگز وغیرہ وہ تمام چیزیں اس نے وہاں کی اپنائی بھی تھی اور فرنس یہ جو کنگ تھا یہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ انگلنڈ کے اندر بھی تمام جو لیٹریچر ہے تمام جو فرنچ انفلونس ہے وہ ہی دیکھنے کو ملے تو فرنس اسی طرح ہمیں جو ہے اس ٹائم پیرڈ میں فرنچ لیٹریچر جو فرنچ انفلونس ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے نیکس جو ہمارے پاس کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ری اوپننگ آف تھیئیٹرز فرنس جیسا کہ بالے بات ہوئی کہ جو اولیور کونویل تھا اس نے کیا کیا اس نے تمام جو تھیئیٹرز تھے ان کو کلوز کر دیا ان کو بین کر دیا اس کے علاوہ جتنے بھی وائن شاپس تھیں جو بھی انٹرٹینمنٹ کے ذرائع آپ کہہ لیں تھے وہ تمام چیزیں اس نے بین کر دی بند کر دی صرف بائبل کو جو ہے پڑھا جائے بائبل کو سنا جائے اور اسی پہ عمل کیا جائے یہ چیز تھی وہاں پہ تو فرنس جب منارکی ریسٹور ہوئی جب چاسٹو آئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تھیئیٹرز کو بھی اوپن کروا دیا ٹھیک ہے سکسٹین فورٹی ٹو میں جب سکسٹین فورٹی ٹو میں جب تھیئیٹرز کو بند کر دیا گیا اور ان تھیئیٹرز کو سکسٹین سکسٹی میں چاسٹو جو ہیں وہ اوپن کرتے ہیں اور جتنے بھی رائٹرز ہیں آردھرز ہیں ان کو وہ پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ جیسا لیٹریچر چاہیں ویسا لیٹریچر لکھیں ٹھیک ہے تو فرنس انہی کی پرمیشن کے ساتھ ہی جو بھی رائٹرز تھے وہ اس ٹائم پیرڈ کی سوسائیٹی کو سوسائیٹی کی ریل پکچر کو دکھانے لگے سوسائیٹی کی کرپشن کو دکھانے لگے ٹھیک ہے کوٹ کی کرپشن کو دکھانے لگے تو فرنس اسی طرح جو الیزابتن ٹائم کا رینیسان ٹائم کا جو سپیرٹ تھا جو ایڈوینچر تھا جو کریٹی وگر تھا مورلس ڈسیپلن یہ تمام چیزیں ڈسپیر ہو گئی تھی اور ٹوٹلی فرنچ کلچر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا ٹھیک ہے تو فرنس اب جو رائٹرز تھے آدھرز تھے ان کا جو آپ کہہ لیں دلچسپی تھی جو انٹرسٹ تھا جو کنسان تھا وہ وائسیز کی طرف زیادہ تھا ٹھیک ہے وائسیز کو زیادہ وہ لکھ رہے تھے ٹھیک ہے اور وائسیز ویٹیوز کے بجائے جو وائسیز ہیں ان کو زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا اس کا کیا رتیجہ نکلا ریزلٹ کیا نکلا کہ جو لٹیچر لکھا گیا وہ ایک انفیریئر ٹائپ آف لٹیچر تھا ٹھیک ہے اور فرنس اس کے بعد کیا ہے کہ مورل ٹینڈینسی آئی اور اس کے علاوہ جتنے بھی رائٹرز تھے آدھرز تھے انہوں نے ٹرائے کیا کہ وہ ایک انسانی لائف جو ہے ہیومن لائف جو ہے اس کو ریارسٹیکلی پیش کریں مینز کہ جو گوڈ ہے اس کو ایز گوڈ پیش کریں اور جو بیڈ ہے اس کو ایز بیڈ پیش کریں ٹھیک ہے تو فرنس اسی طرح جو ہے اسی طرح لٹیچر کو ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل شیپ دی گئے ٹھیک ہے تو نیسٹ اب ہم اس ٹائم پیریڈ کے لٹیچر کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو فرنس اگر ہم ریسٹوریشن پیریڈ کے لٹیچر کی بات کریں تو ہمارے پاس جو فرسٹ رائٹر ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں وہ ہیں جان ٹرائیڈن فرنس جان ٹرائیڈن جو ہیں یہ پیدا ہوئے تھے سکسٹین تھرٹی ٹو میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی سیمٹین ہنڈرڈ میں ٹھیک ہے اور فرنس یہ ایک گریٹس رائٹر تھے ٹھیک ہے یہ پلیس بھی لکھتے تھے پوائنز بھی لکھتے تھے اور پروز ورکس بھی لکھتے تھے ٹھیک ہے لابا فرنس ان کی جو ایک ایمپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ ان کو انگلنڈ کا فرسٹ پوائٹ لوریٹ جو ہے بنایا گیا تھا سکسٹین سکسٹی ایٹ سے لے کے سکسٹین سکٹی ایٹ سے لے کے سکسٹین ایٹی ایٹ تک ٹھیک ہے اس کے لابا فرنس ان کے بعد جو ہے ان کی پوزیشن جو ہے ان سے لے کے شیڈ ویل کو دے دی گئی اور فرنس اس کے پیچھے بھی ایک کافی ہسٹری ہے کہ کس وجہ سے جان ٹرائیڈن سے ان کی پوزیشن لے کے شیڈ ویل کو دے دی گئی اس کے علاوہ فرنڈز جانڈ رائڈن جو تھے یہ ہسٹرCom fuerado روائل بھی تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز یہ جو رائٹر تھے sogenan جو کیونکت حسنا ان کا ریلی جن تھا وہ چینج ہوتا رہتا تھا ٹھیک ہے جو بھی سوری کنگ آتا تھا جو بھی اس کنگ کا بھی کیونکت حسنا جانڈ رائڈن بھی وہ ہی ریلی جن جو ہے اپنا لیتے تھے ٹھیک ہے فرنڈز جانڈ رائڈن جو ریسٹوریشن سے پیلے ایک کروں میں�� lat تھے یہ خروفیو کو فالو کرتیں تھے اسی کے پیچے پريز کرتے تھے اسی کے لئے یہ بکس لکھتے تھے لیکن ریسٹوریشن کے بعد ہیں کہ برکہ کینگ چوڑی سٹو تیئے وکنگ چوڑی سٹو آشد ربوں کی لکھتے اگر ہم انکا انگلیش ہسٹری к اندر Kash meβ ان کا کوتشاف اور فرنس والتر سکورٹ جو ہیں وہ ان کو تتارین نائب مم criminal فارنس اور اس کے علاوہ ان کو جان آنکال فم Par��ص بھی ایت مكتب کرتا ہے جو سیم نائب anion猫 بھی بامی میں آگے پیڈیرز میں ایک پولیٹیکل سٹائر ہے دوسرا ڈوکٹرینل پویمز اور تیسرا ڈا فیبلز پولیٹیکل سٹائر میں جو ہمارے پاس ان کا گریٹسٹ وارک ہے وہ ہے ایبزولوم اینڈ آوکیٹوپل ایبزولوم اینڈ آوکیٹوپل یہ ہمارے پاس ان کا ایک پولیٹیکل سٹائر ہے اس کے علاوہ دوکٹرینل پویمز میں اگر دیکھیں تو ہنڈ اینڈ دا پینثر اس کے بعد ریلیجیو لیسی یہ دو واگ ان کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس اگر فیبلز میں دیکھیں تو ان کی جو فیبلز ہوتی تھی وہ کنٹروورسیل ہوتی تھی اور انہوں نے جو فیبلز تھی وہ اپنی لائف کے لازٹ جو ایئرز تھے ان میں لکھی تھی اور جو ایک موسٹ امپورٹنٹ فیبل ہے وہ ہے دا پیلا مون اینڈ آر سائٹ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں دا پیلا مون اینڈ آر سائٹ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ نام یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز جوان ڈرائیڈن کی پوٹری میں جو موسٹ امپورٹنٹ وارکس ہیں وہ ہے دا رائیول لیڈیز سیکرٹ لاؤو اور دا میڈن کوئن ٹھیک ہے یہ بھی ان کے گریٹسٹ وارک ہے میک فلیکنو کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ فرنڈز اگر ہم جوان ڈرائیڈن کی پوٹری کو دیکھیں تو ریسٹوریشن ایج کی جو بھی کڑھی کریکٹرسٹکیس ہیں ہمیں ان کی پوٹری میں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کے واکس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور فرنڈز جوان ڈرائیڈن کے ڈرائیڈن کے گریٹ وارکس کی وجہ سے گریٹ کونٹریبیوشن کی وجہ سے ہی ان کو اس ایج کو ثورولی ریپریزنٹیٹیو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور فرنڈز جوان ڈرائیڈن کے گریٹسٹ کونٹریبیوشن ہی کی وجہ سے جو انگلیش پویٹری ہے اگر ہم ان کا انگلیش پویٹری کے اندر یا انگلیش لیٹریچر کے اندر ریسٹوریشن پیریڈ کے اندر ان کا گریٹسٹ کانٹریبیوشن دیکھیں تو ان کا ہیر وقت جو ہیر وقت کپلٹ ہے اس میں سکیل فول ہونا اور اس کو اچھی طرح یوز کرنا ہی گریٹسٹ کانٹریبیوشن ہے اس کے بعد نیکسٹ پورٹ جو ہمارے پاس رائٹر آتے ہیں وہ ہے ویلیم کانگریب ویلیم کانگریب جو ہیں یہ بھی ایک گریٹسٹ جو ہیں اس ٹائم پیریڈ کے رائٹر ہیں انہوں نے بھی کافی زیادہ کونٹریبیوشن کیا ہے اس ٹائم پیریڈ میں یہ پیدا ہوئے تھے سکسٹین سیونٹی میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی سیونٹین ٹوانٹین میں ٹھیک ہے سیونٹین ٹوانٹین میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی آپ لوگوں کو ان کی ڈیٹ آف برٹھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ یاد رکھنی ہے یہ ایک انگلیش پلیرائٹ بھی تھے اور پوئٹ بھی تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی جو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں یہ جاناثن سویفٹ جو ہیں ان کے بہت ہی کلوز فرنڈ تھے ٹھیک ہے اور یہ ڈیسائپل تھے جان ڈرائیڈن کے ٹھیک ہے تو فرنڈز اگر ہم ویلیم کانگریب کے گریٹسٹ وارکس کو دیکھیں ان کے کونٹریبیوشن کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو وارک ہے وہ ہے تا وی آف دا ورڈ فرنڈز دا وی آف دا ورڈ جو ہے یہ ایک موسٹ ایمپورٹنٹ وارک ہے ریسٹوریشن پیریڈ کا ٹھیک ہے اور فرنڈز یہ ایک فائی ویکٹ پلی تھا جس کو سیونٹین ہنڈرڈ میں ویلیم کانگریب نے لکھا تھا نیسٹ وارک جو ہے وہ ہے لوف فور لوف فرنڈز لوف فور لوف یہ ایک کومیڈی پلی ہے اور اس کو لکھا تھا سکسٹین نائنٹی فائیو میں اور ویلیم کانگریب کا ہی یہ ورک ہے اور یہ گریٹسٹ وارک ہے ریسٹوریشن پیریڈ میں نیسٹ وارک ہمارے پاس آ جاتا ہے دا دبل ڈیلر فرنڈز دبل ڈیلر جو ہے یہ کومک پلی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز اس وارک کو لکھا تھا سکسٹین نائنٹی فور میں ویلیم کانگریب نے اس کو سکسٹین نائنٹی فور میں اس کو لکھا تھا ٹھیک ہے اور فرنڈز یہ بھی ایک گریٹسٹ وارک ہے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اور ہم ان کے ورکس کی بات کریں دا اورڈ بیچلر جو ہے یہ بھی دا اورڈ بیچلر جو ہے یہ ان کی ایک کومیڈی ہے اور یہ بھی جو ہے فرسٹ پلی تھا ویلیم کانگریب کا دا اورڈ بیچلر ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز ویلیم کانگریب جو تھے یہ کومیڈی آف میرر میں بہت زیادہ وارکس لکھتے تھے ٹھیک ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چاس ٹو تھے انہوں نے آرڈرز کو ایک پرمیشن دے رکھی تھی کہ جس طرح کا لٹریچر چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں لیکن گیا ہے کہ ان کو فرنڈز کو فالو کرنا ہے فرنڈز کی وائسز کو کوپی کرنا ہے تو فرنڈز یہ جو رائٹر تھا یہ کومیڈی آف میرر پر بہت زیادہ لکھتا تھا ٹھیک ہے اور جو ہے کومیڈی آف میرر میں چاہے وہ سیکشویلٹی ہے یا پھر وہ سوشل کرپشن ہے چاہے وہ لوگوں پر سٹائر ہے تو یہ اس جو ہے نا کومیڈی آف میرر میں ایک قسم کا یہ سپیشلائز تھا فرنڈز نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ویلیوم ویچر لے فرنڈز یہ ایک ریسٹوریشن پیریڈ کے ڈراماٹسٹ ہیں انگلیس ڈراماٹسٹ ہیں ٹھیک ہے اور فرنڈز یہ پیدا ہوئے تھے سکسٹین فورٹی ون میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی سیمٹین سکسٹین میں آپ لوگوں کو یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز یہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا تھا رومن کیتھولیزم میں ٹھیک ہے جب یہ فرانس میں تھے تو تو انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا تھا رومن کیتھولیزم میں اس کے علاوہ ان کا جو فرسٹ پلے تھا وہ تھا لاو ان آوڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز اگر ہم ان کے گریٹسٹ ورکس دیکھیں تو ان میں جو ہمارے پاس گریٹ ورک ہے وہ فرسٹ ہے پلین ڈیلر ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو ورک ہے وہ ہے دا کنٹری وائف فرنڈز پلین ڈیلر جو ہے یہ ایک ریسٹوریشن کومیڈی ہے ٹھیک ہے اس کو انہوں نے سیمٹین سوری سکسٹین سیم اور اس میں جو ہے ویچرلے نے کومک جو انفلونس ہے وہ ڈالا ہے اس کے بعد فرنڈز آ جاتا ہے برک دا کنٹری وائف دا کنٹری وائف جو ہے یہ بھی ویچرلے نے ورک لکھا اور اس ورک کو انہوں نے لکھا تھا سکسٹین سیمٹی فائیو کے اندر ٹھیک ہے سکسٹین سیمٹی فائیو کے اندر لکھا تھا یہ جو پلے ہے یہ ایک کومیڈی آف مینر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ویچرلے کا اور بھی کافی زیادہ کونٹریبیوشن ہے ریسٹوریشن پیریڈ میں نے نیکسٹ ہمارے پاس ہے گریٹیسٹ فیمیر رائٹر اپرا بہن ان کا جو ورک ہے گریٹی ورک ایک ہی ہے اور انہوں کو پیدا ہوئی تھی سکسٹین فورٹی میں ٹھیک ہے اور ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی سکسٹین ایٹی نائن میں ٹھیک ہے اور ان کو ایجنٹ وان سکسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ریسٹوریشن پیریڈ سے بیلونگ کرتی ہے فرنڈز اپرا بہن جو ہے یہ ایک گریٹسٹ رائٹر ہے فیمس ہے اپنے وارک اور نوکو کے وجہ سے ٹھیک ہے جو کہ انہوں نے لکھا تھا سکسٹین اٹی ایٹ میں اس کے علاوہ یہ جو وارک ہے اور نوکو یہ ایک شورٹ پروز فکشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز اپرا بہن جو ہے یہ ایک گریٹسٹ کونٹریبیوشن ہے ریسٹوریشن پیریٹ کی ٹھیک ہے بریٹس پلے رائٹ ہیں پویٹس ہیں ٹرانسلیٹر ہیں فکشن رائٹر ہیں نیسٹ ہمارے پاس رائٹر آتے ہیں جان بنین فرنڈز جان بنین جان رائٹن کے بعد گریٹسٹ پروز رائٹر ہیں انگلیش پیریڈ کے اندر یعنی کہ انگلیش ریسٹوریشن پیریڈ کے اندر فرنڈز یہ ایک انگلیش رائٹر ہیں پریچر ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ریلیجیس ایلیگریز لکھتے تھے ان کے موسٹ امپورٹنٹ وارکس میں ہمارے پاس جو وارک موجود ہے وہ ہے دا پلگریم پروگریس فرنڈز پلگریم پروگریس جو ہے یہ ٹو پارٹس میں لکھا گیا تھا ٹھیک ہے فرسٹ پارٹ جو تھا سکسٹین سیمٹی ایٹ میں لکھا گیا اور سیکنڈ پارٹ جو تھا وہ سکسٹین ایٹی فور کے اندر لکھا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنڈز یہ ایک کرسچن ایلیگری ہے ٹھیک ہے موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے انگلیس نیٹریچر کی اندر انگلیس ریسٹوریشن پیریڈ کی اندر ٹھیک ہے اور فرنڈز اس کا جو ورک ہے اس کو اس ورک کو جو جو جان بنین ہے انہوں نے خود ہی اس کو ناریٹ کیا تھا اس سٹوری کو تو فرنڈز اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئے لیکن فرنڈز آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ نالج ملنے والا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں فرنڈز کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے نیسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی اپنا رکھیے گا خیال اللہ حافظ